موجود ہے مدینہ منورہ کے ایک وادی میں اور وہاں پہ چل کے افتاری کریں گے جس میں افتاری کا سامن لے کے ہم نے افتاری خود بنانی ہے اور وہاں پہ بھائی آپ نے اتنی مرچیں کٹی ہیں ادھر آسے بھائی کو زیادہ لگا ہے روزہ یہ مدینہ منورہ میں یہ میں نے پہلی دفعہ محول دیکھا وہ دیکھے سامنے سے بھی آرہے وہ دیکھ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میں ہم عمران علی مدینہ منورہ سے اور آج ہم موجود ہیں مدینہ منورہ کے ایک وادی میں اور وہاں پہ چل کے افتاری کریں گے جس میں افتاری کا سامن لے کے ہم نے افتاری خود بنانی ہے جس میں چکن بریانی ہے اور مچھلی کا سالن بھی ہے وہ بنایں گے عمران بھائی اور ساری تریاریاں انہوں نے کی ہوئی ہیں کچھ سامن ہمیں لینے جانا ہے کچھ سامن عمران بھائی کے پاس ہے تو چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا چیزیں بنا رہے ہیں اور کون کون ہمارے ساتھ ہے تو جی بھی وہ یہاں پہ سبزی منڈی میں پہنچ چکے ہیں یہاں سے کیا لینا ہے عمران بھائی یہاں سے بھائی پہلے تو چکن لیتے ہیں پہلے چکن اور یہ ساری دکانے ہیں جو چکن کی ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں اندر اچھا یہاں پہ بغیر جلد والی بھی ملے گی نا تقریبان یہاں پہ جلد والی ملتی ہے یہاں سے لینا چکن چلے بھائی یہ ہے جناب سبزی منڈی کا پیچھے والا حصہ اس وقت ہم اندر آ چکے ہیں سبزی منڈی میں اور چل رہے ہیں جہاں پہ مشلیاں ملتی ہیں یہاں سے ہم ہو رہے ہیں انٹر سامنے دیکھیں جی ابھی بھی رش ہے کافی سارا یہ والی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ والی بھی ماشاءاللہ ہاری دو شعور پہن خادہ شعور خادہ شعور ادینی اتین کلو من شعور یہ ہو گئی دو کلو مشلی اور یہاں پہ دیکھیں کےکڑے بھی رکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کلو دے رہے ہیں یہ کیا کلو ہے یہ کیا کلو ہے یہ ساٹھ رہے ہیں یہ ساٹھ اور وہ پچیس ریال یہ والی جو مشلی ہے یہ کونسی ہے اس کا کلو کیا دے رہے ہیں 35 ریال کلو ہے رنگ بروں کی مشلی ہے یہ کتنے کلو کی ہوگی یہ کم سے کم تو 20 کلو کی ہوگی یہ کتنے کلو ہوگا بھائی دس سے اوپر ہے چلے میں نے بہت زیادہ اندازہ لگا لیا دس سے اوپر یہ ساٹھ رہے ہیں یہ دیڑھ سو ریال کا تھا دیڑھ سو ریال کا یہ جو ہے سبا کے سوئے رہے ہیں یہاں پہ لاتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے دیکھیں یہ جی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے یہ والی کونسی ہے یہ مشلی کونسی ہے یہ بایا دبی بایا دبی کیا کلو ہوگی یہ کلو ہم اس پاس پوری کتنا کلو ہوگی ستر ریال ستر ریال ماشاءاللہ اور یہ اوپر والی ایک سو بیٹس ریال دیکھیں گے لوپسٹر پڑے ہوئے ہیں بڑے والے آگے وہاں پہ بھی رکھے تھے چھوٹے اور یہاں پہ ہیں بڑے والے یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ باہ یہ کلو کے حساب سے دیتے ہیں نا کیا کلو ہے سو ریال کلو بلکل سامنے سبزی منڈی ہے سبزی منڈی یعنی یہاں پہ مشلیاں تھی اور ایسے ہی ہٹ بنے ہوئے چلتے ہیں اس طرح یہاں سے لینے سبزی اس طرح بھی کافی گھمہ گھمی لگی ہوئی ہے کہاں سے لینے ادھر سے آگے سے یہ دیکھیں یہاں پہ رمضاہ شریف جھنڈیاں وہ لگی ہوئی ہیں یہ چیز آپ کو ہر جگہ میں لے گی جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہاں پہ یہ چیزیں ملتی جائیں گے تو اس طرح چلتے چل رہے ہیں چلتے چل رہے ہیں آگے اوکے ادھرک ہے لسن ہے ادھرک ہے لال مرچ ہے یہ اور وہ بڑی والی ادھر ہے چھوٹی والی لے صحیح ہے یہ دے تو یہ تیز ہے تو بھائی یہ ہی لے لیں یہاں پودینے کا جو ہے الگ سالے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے آپ تیاس اور وہ والی پیاس بھی یہ صاحب نے تو یہ ماولی سب سے ملتی کا یہاں پہ میرے خیال میں آلو اور پیاس اس طرح ہوں گے یہ رہے دو پودینے کی چار دھنیے کی دو ریال ماشاءاللہ اور یہاں پہ اس کے ہوئے پانچ ریال بھائی یہاں سے تو سارا سامان آگیا پر ہم سے گلتی ہوگی مشلی جو ہے فل تلنی تھی یعنی پوری کی پوری مشلی لیکن عمران بھائی نے گلتی سے جو ہے وہ پیسیز کروا لیے تو چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا اور کچھ سامانے جو راستے میں سے لینا ہے پانی فیش فرائی مسالا پانی بھی لینا ہے چراب آگئی دہی ہماری کہاں ہے یہاں رکھی ہے یہ رہی یہ رہی کونسی آل یہ نہ دیکھو نہ دیکھو چلیں سائیے اس وقت لیں گے فیش مسالا وہ کہاں پہ ہے بھائی یہاں پہ ہوں گے مسالے یہ لے تو یہ جی بڑی جدو جہت کے بااد مل گیا بھائی کو لے کر رہے دھونے کے لیے تو یہ رہا فیش مسالا یہی سائیے آجائے 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 چلیں اور کیا رہیتا ہے پانی پانی تو یہ جی ہمارا سامان آگیا ہے کچھ رکھ کر آکے اور کچھ جو ہے لے کے جا رہے ہیں تو بھائی یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب لوکیشن پہ جانا ہے تو جی بھائی سام جو ہے اپنی لوکیشن پہ پوچھ چکے ہیں مدینہ کی بہترین لوکیشن ہے ہوا بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ میں نے پہلی دفعہ ایک چیز دیکھی ہے کئی دفعہ دیکھئے تین چار دفعہ کتے یہاں پہ اور کتوں کی جو پوری فیملی ہے ایدھر ماشاءاللہ اور یہ جو بارشوں کا پانی پچھلے جمعے کو بارش ہوئی تھی تو یہاں پہ یہ پورا پانی جمع ہوئی یہاں سے تھوڑا سوک گیا ہے اور اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پانی ہے تو ہوا بہت ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی کام ہوگا ہمارا نہیں ہوگا دیکھتے ہیں انشاءاللہ پوشش کرتے ہیں سامان نکالیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے باقی تو یہ ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سامنے جو جبلے ہوتے اور یہ جو پانی بارشوں کا ہے اور اس طرح یہ جو ہے کالے پتھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والکنوں کے یہاں پہ جو مدینے منارہ کے تین طرف سے یہ والکنوں کے پتھر آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ تو اس طرح چیزیں ہمارے ساتھ ہیں بھائی نام بتائیں اپنا ذرا محمد آسف محمد آسف اور یہ رہے ہمارے ساتھ ملتان سے لاسٹ آئی بھی بتایا تھا آپ نے تو یہ سارا سامان ہے جو ہم لے کے آ چکے ہیں تو سب سے پہلے یہ والی چیزیں بہا نکانے اور جو ہے فراشی جو ہے وہ بشائیں گے نیچے پھر باقی یہ سامان دکھا جائے گا یہ رہا امبوبا اب یہاں پہ اس کو کہتے ہیں امبوبا اور یہ بھتا گیا چولا یہ بات ہوا دیکھ رہے ہیں اتنا بھاری ہے کیسے اڑ رہا ہے بھائی یہ اللہ دن کا کارپیٹ تو نہیں ہے لیک تو وہی رہے اڑ رہا ہے باقا ہے دا مجھے چھوڑو بھائی یہ دیکھیں بھائی بھائی یہ کارلین جو ہم سے زور ہو رہا ہے اس لئے وہاں پہ پتھر رکھا ہے وہاں پہ سلینڈر رکھا ہے اور جہاں پہ بھی ایک پتھر آ چکا ہے اس وقت ہمراں بھائی چیلنج ہے اس ہوا میں کھانا بنانے کا آج انشاءاللہ افتاری ادھر بن گئی نا ٹائم پہ آہ انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی یہ دیکھیں پہلے اس سائٹ پہ بچھایا تھا تب بھی ہوا اتنی ہے کہ یہ کابو میں نہیں آیا پھر جو ہے اپنا گاڑی کے سامنے رکھا ہے تاکہ کچھ ہوا کنٹرول میں آئے آپ کی ہوا کے سے بند کی ہوئی ہے بھائی نے چولے کے لئے خاص طور پہ کیونکہ ہوا بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ کھانا بنانا بہت مشکل ہے میری حالت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ ہوا کتنی ہے یہاں پہ بارال پھر بھی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو یہاں پہ یہ تیار ہیں چل رہی ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہوں گے اب چل کے میں آگے آپ کو دکھا دوں کہ آگے کا ماحول کیا ہے اور یہاں پہ جو قدرتی جھیل بنی ہوئی ہے اور بارشوں کا پانی جمع ہوا ہوا ہے ایک تو پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے بھی ہے اور آگے کی طرف پہ اور اس کے پہاڑوں کے اس سائیڈ پہ بھی بہت پانی ہے لیکن اس طرف جانے کا راستہ نہیں تھا اس لئے ہم جو ہے یہاں پہ رک گئے ہلو کچھ نہیں کر رہا یار تمہیں میں کچھ نہیں کر رہا یہ تو یہاں پہ کھڑے ہم سمجھے ادھر چلے گئے پانی پہ گھومنے آئے ہوں یار مت کرو یہ مدینہ منورہ میں یہ میں نے پہلی دفعہ ماحول دیکھا وہ دیکھے سامنے سے بھی آ رہے وہ دیکھے اور آ رہے اس کے ایک کی آواز پہ سارے نکل کے آگے ہر جگہ سے اب مجھے لگ رہا ہے آگے جانا خطرناک ہوگا کیونکہ جیسے ہی آگے جاؤں گا تو یہ واپس نہ آ جائے پانی اور پانی کے اوپر سورج اور پہاڑ اور یہ والا محول ہوا بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ چڑھتے ہیں سٹیلے پہ اور یہ رہا یہاں کا محول ماشاءاللہ بہت بہترین محول بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس طرف اور یہ جو یہاں پہ یا مجھے ڈرہا رہے ہیں یا اکھو ڈررہے ہیں تو جی بھی بہت یہ رہا محول اس وادی کا جو ائرپورٹ کے قریب ہے یہ جو ایریا ہے بلکل ائرپورٹ کے ساتھ ہے اس طرف ائرپورٹ ہے اور ہم نے سب سے پہلے جو ہے مشلی نکالی ہے دھونے کے لیے تو یہ جی مشلی نکل چکی ہے اور امران بھائی نے پورے کام کی ہوئے دیکھیں گلوز بھی پینے ہوئے ماشاءاللہ یہ بہت بھی بہت یہ اس میں مچھلی کا مسالہ یہ جناب مسالہ بعد یہ دہی مکس ہو گئی اور دہی کے بعد بھائی اب جو ہے لیمن کٹا جا رہا ہے یہاں پہ لیمون یہ لسانت رکھ ہماری تیار ہو چکی ہے اب یہ مسالوں میں مکس کی جائے گی یہاں پہ مسالہ تیار ہونے کے بعد مچھلی پہ لگایا جا رہا ہے اور مچھلی پہ لگا کے اس سائی پہ رکھتے جا رہے ہیں مسالہ لگ چکا ہے اس وقت میرینٹ ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے یہاں پہ اب یہ تیاری کریں گے امران بھائی بریانی کی جو جی ویورز یہ رہی مرگی مرگی کاٹیں گے اب امران بھائی کچھ کاٹ کے پیس اس طرف رکھے گئے اور کچھ پیس جو ہے یہاں پہ کٹے جا رہے ہیں یہاں پہ اور یہ جھولے کی سیٹنگ اور اس سکت جو ہے پکانے کا کام شروع ہونے والا ہے کارٹ ٹاپیٹی ساری وہاں پہ ہو چکی ہے اور اب یہاں پہ شروع ہوں گے یہاں پہ آپ کو مستری کا کام بھی خود ہی کرنا پڑے گا یہاں پہ سب رہی گا یہاں پہ پتیلا ڈالچینی یہاں پہ ڈل چکی ہے اور لسن اور ادرک جو ہے ابھی ڈالیں گے جو آسف بھائی کوٹ کے رکھ چکے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اور وہاں پہ بھائی آپ نے اتنی مرچیں کٹی ہیں یہ کیا کیا ہے آپ نے بھائی اتنی سپائیسی کیا کریں گے یہاں پہ سپائیسی تو کھائیں گے بھائی امران بھائی تھوڑا دیان نکھنا ہے بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ کیا خوشبو آ رہی ہے زبردست اور یہاں پیاس ماشاءاللہ بھائی گلتی ہو گئی لسن اور ادرک جو ہے پہلے نہیں ڈالی جاتے پہلے پیاس براؤن کر کے پھر لسن اور ادرک ڈالی جاتی ہے روزہ لگ رہا ہے بھائی روزہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے ادھر کو زیادہ روزہ لگ چکا ہے روزہ لگ رہا ہے بھائی روزہ لگ رہا ہے یہ سی کرنا بھائی ہاں یہ سی سے دھونا انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے نہ ہو کہ ایسے دے تو بولو میں نے دھو دیئے بھائی آگئی تمہاٹر ڈال لے گی یہ پہلے سے رو رہے تھے بھائی کہ ہمیں ڈالا نہیں ہے وہ ادھر آپ پکا رہے ہو خالی خالی کب سے تڑپ رہے ہیں کب سے تڑپ رہے ہیں تمہاٹروں کے ساتھ لال مرچے بھی ہیں اس میں جی بھی وزیح آگئی مرگی اور مرگی کب ڈالی جائے گی پیاس ٹماٹر اور ٹھوم وغیرہ جو بھی ڈالی ہوئی ابھی مسالہ اس کے بعد ڈالے گا فلال تھوڑا مرگی کو اس میں پکنے دیں پکنے کے بعد جو باقی ساری چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو آئیں گی اس میں ماشاءاللہ بھائی آسے بھائی کے کہنے پہ موسم چیک کرنے کے لیے اٹھتے ہیں یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ ایسا موسم ہو بادل ہو نیچے پانی ہو اور ایسی جھیلیں ہو آگے بھی دیکھیں اس طرف تو کیا مزہ آئے گا سامنے سورج کا بھی دیکھ سکتے اس طرح بھی بادلیں میرے اب باری ہے مسالے کی بریانی والا مسالہ جو ہے مرگی کے ساتھ پکے گا ہے اس وقت یہ آگیا مسالہ بریانی کا انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھا لوں میں بھی میں نے بھی بول سکتا ہوں بات میں کہ میں نے بھی پکایا ہے پتہ یہ ہی لگے کہ عمران نے پکا ہے ہاں یہ بات اب باری ہے ہلدی اور ہلدی کا بھی مقدار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹلا ہے یہاں پہ باری آگئی یہ دہی کی لیکن یہ گھر میں جب بریانی بنتی ہے تو کوئی چھوٹا سا بچہ آخر میں پھستا ہے کیونکہ ماں اس کو دے دیتی کہ بھائی پھیٹ کے تو یہاں پہ دہی پھیٹنے کا یہ ہی ہے کہ آپ ہلاتے رہے ہیں یہ ہلاو اور بس کام تیار ہے یہ دیکھیں 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 یہ آگئی جی آلو آخر میں بھائی لوگ سوچیں گے کہ بریانی میں چکن بریانی میں آلو بھائی دلتے ہیں بھائی دلتے ہیں بھائی ہمارے نا وہ تھوڑا وہ نہیں ڈالتے وہ کراچی والے ڈالتے ہیں بھائی بھائی چاوالوں کو عبالنے کی تیاری چل رہی ہے سب سے پہلے نمک آ گیا اور یہاں پہ آگئے چاوال جی بھائی رمضان ہے ہاں یہاں نہیں کرنا زیادہ نہیں ڈالنا بھائی ماشاء اللہ یہ بات مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ نمک ڈال رہا ہے میں نے کہا ادھر تو کوئی چیز رہ رہی ہے چاوال امران بھائی اس میں بھی ڈالچینی ڈالیا آپ نے جی یہ چاوال اُبالنے کے ٹیم ڈالچینی ڈھنیا پودینہ ہر چیز ڈالتے ہیں لیکن دھنیا پودینہ اور مرچے جو یہاں پہ کوٹی جا رہی ہیں اور باقی جو سامانے یہاں پہ تیار ہو رہا ہے سب سے پہلے دہی کو ہلا لیں یہاں گئی دہی اور اس کو ڈالنا ہے اس میں دھنیا پودینہ مرچے اور اس کا جو رائتہ ہے وہ تیار ہے زافرانے یہاں پہ ملتا ہے بڑی آسانی سے وہ ڈالا جائے گا پانی میں اور بعد میں ڈالا جائے گا چاولوں میں یار مجھے لگ رہا ہے کہ ذائقہ اچھا ہوگا لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ ہے جس کو تھوڑا بہت تجربہ ہے جو بنا رہے ہیں یہ آگے چاول اور اس کا جو ہے پانی ابھی نکالا جا رہا ہے یہاں پہ مرگی میں آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات ایک ہی دفعہ میں سارے چاول آ گئے ہیں اس میں اور اس وقت جو ہے تھوڑا ہلا کے پھر زردے کا رنگ ڈالا جائے گا یہ آگیا جناب زردے کا رنگ زافران یعنی ماشاءاللہ گارنش کے لیے اوپر اور یہ لیموں بھی ڈالے جائیں گے یہ بات پورا شیف والا کام ہے بھائی تو بریانی ہماری تیار ہے تھوڑے تقریباً دس منٹ کے بعد اور باقی اب مچھلی کی باری ہے بھائی اس کا فرائی پان کہا ہے جس میں ہم اس کو تلیں گے وہ نکالیں بھائی کیا ہوا؟ گلتی معاف فرائی پان بھول گئے جائے یہ بات ماشاءاللہ انشاءاللہ مچھلی بھی فرائی کریں گے یہ پتیلی پڑی ہوئی ہے یہ والی؟ اس میں چاول اوبا لیں اوکے اس کو فرائی پان بنا دے آج چلیں جی ٹھیک ہے دیکھتے کہ اس میں کیسی بنتی ہے پھر یہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ سوکا دھنیا نا تھوڑا سا پھر اوپر مچھی کے اوپر ڈالیں گے تھوڑی سی جو ہوا ہوتی ہے نا وہ تھوڑی ختم ہو جائے اوکی یعنی اس کی سمیل جائے تھوڑی ختم ہو جائے گی چلیں بھائی اوائل ڈالیں ابھی یہ کوئی زیادہ نہیں ہو گیا میں گاڑی میں آگئے وہاں پہ ٹائم آگیا ہے مشلی کو تلنے کا بھائی میں تھوڑا پیچھے نہیں ہو جاؤں چیٹیں تو نہیں اٹھیں گے اوکے آجو یہ دوسرا پیس آگیا اور یہ آگیا تیسرا پیس پی فرائی ہو رہی ہے اس وقت باقی جو یہاں پہ رکھی ہیں یہ ایک ایک دو دو کر کے اس میں تلے جائیں گے عمران بھائی آپ کی جو گلتی ہو گئی تھی یہ پیس کروانے والی نا وہ یہاں پہ کام آگئی یہاں پہ کام آگئی یہ کڑائی میں پھر ہم کیسے کارتے ہیں اس کو اور کیسے پکتے ہیں دم کھول کے چیک کریں ماشاءاللہ چیک کریں جناب کے دم آگیا ہے کیا بھی باقی ہے مکس کریں تھوڑا نیچے کا السلام علیکم کیا آلے بھائی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی اپنا نام بھی بتا دے جائیں یہ بھوجی صاحب ہیں زہد زہد مونیر اور آپ بھائی اور آپ محمد عارف محمد عامر ہمارے دوست ہیں یہاں بھی آئیں بیٹھے بیٹھے جناب یہاں پہ سفرہ لگانے کی تیاری چل رہی ہے کیونکہ ہمارا کافی سامان جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور صرف مچھلی رہ رہی ہے وہ بھی اتنی سی کچھ چیزیں اور آئی ہیں جس میں یہ جوسے سوٹ ہے اور یہ رہے خجور یہاں پہ سموسے اور پکڑے مچھلی جو ہے تیار ہو چکی ہے روزے کا اور اس کو بات میں تیار کریں گے جناب ہم زبردست خوشبوت و زبردست آ رہی ہے باقی خانے میں پتہ پڑے گا کہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چاچا منیر جو ہے وہ یہاں پہ فروٹ کٹ رہے ہیں اور یہ رہے اور جو لائے بھی خودی ہیں آپ کے مدیر ہے ماشاءاللہ اور آپ لوگوں کے سب کے مدیر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آگئی بریانی یہاں پہ مجھے دےیں جناب یہ لیں بھائی خجور اور آپ کے پاس سے آپ بھی لینا میرے پاس یہ رہی سامنے باقی آپ ساری رکھ لیں تو جی بھی بہت آزان ہو چکی اور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم روزہ کھلنے کی بار ہے عمران بھائی کی پنی ہوئی بریانی اس کا ٹیسٹ کرتے ہوں دیکھتے ہیں کا ذائقہ کیسا ہے ہماری چائے تیار ہو رہی ہے ہماری چائے تیار ہو رہی ہے یہاں پہ بھائی تینکیو بڑی میر پانی آپ نے تینے رنجمنٹ کی یہ وقت زندگی کا حصہ ہے